ہلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو دنیا بھر سے عجیب خبروں کی یہ ایک اور ویڈیو ہے کیا کراچی کے ساحل پر ایک توفان ٹکرانے والا ہے اور اس جیسی دوسری خبریں آپ اس ویڈیو میں جانیں گے دوستو انڈیا سے ایک حیرت انگیز خبر سامنے آئی ایک گورمنٹ آفیسر راجیش وشواس کا فون ایک ڈیم میں گر گیا تھا یہ ڈیم انڈیا کی سٹیٹ 36 گڑھ میں ہے وشواس نے کچھ ڈائیورز کو ڈیم میں فون تلاش کرنے بھیجا لیکن جب فون نہیں ملا تو اس آدمی نے ڈیزل پمپس کے ذریعے ڈیم کا پانی نکلوانا شروع کر دیا دوستو اس نے 20 لاکھ لیٹرز پانی ڈیم سے نکلوا لیا اتنا پانی ڈیرھ ہزار اکر زمین میں ڈالا جا سکتا تھا اس کا فون تو مل گیا لیکن اس آفیسر کو سسپنڈ کر دیا گیا دوستو پچھلے مہینے آسفریلیا میں ایک 48 سالہ عورت لیلین ایک گھنے جنگل میں پھز گئی تھی یہ گاڑی چلا رہی تھی جب اس نے غلط راستہ لے لیا اور اس کی گاڑی جنگل میں ایک دلدل کے اندر پھز گئی یہ عورت پانچ دن تک اسی جنگل میں کینڈیز اور ٹافیاں کھا کر گزارا کرتی رہی اس کو ہیلت اشیوز تھے اسی لیے یہ زیادہ چل بھی نہیں سکتی تھی پانچ دن کے بعد پولیس نے کچھ قسمتی سے اس کو ہیلیکاپٹر کے ذریعے ریسکیو کر لیا تھا دوستو اٹلی کی شہر وینس میں گاڑیوں سے زیادہ کشتیوں پر سفر ہوتا ہے کیونکہ یہاں گھر وغیرہ بھی نہروں کے اوپر بنے ہوئے ہیں لیکن کچھ دن پہلے لوگ حیران رہ گئے جب یہاں ایک نہر کا پانی گرین یعنی سبز رنگ کا ہونا شروع ہو گیا پولیس اب اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ یہ سبز رنگ آیا کہاں سے انہوں نے اس پانی کے سیمپلز بھی کلیک کر لیے ہیں اس کی کئی ریزنز ہو سکتی ہیں لیکن بہرحال یہ پورسرار پانی اٹلی میں کافی مشہور ہو گیا ہے دوستو ملیے اس کتے سے جس نے ڈپلومہ کر لیا ہے یہ کتہ امریکہ میں رہتا ہے اس کا نام جسٹین ہے اور یہ چھ سال کا ہے یہ ایک سروس ڈاغ ہے ایسے کتے پولس کے ساتھ کام کرتے ہیں اور لوگوں کو ریسکیو کرتے ہیں یعنی یہ ہم انسانوں کی مدد کرتے ہیں اور بس اسی لیے اس کتے کی خدمات پر اس کو پچھلے مہینے سیٹن ہال یونیورسٹی نے بقاعدہ ڈپلومہ کی ڈگری دے دی یہ واقعہ کافی مشہور ہوا دوستو سائنٹس نے اب مرے ہوئے پرندوں کو ڈرون بنا دیا ہے مرے ہوئے پرندوں کو پریزرف کر کر ان پر ڈرون کیمرہ لگایا جا رہا ہے یہ پرندے ایک مشین کے ذریعے اپنے پر بھی ہلاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے آسمان میں اصل پرندے اڑ رہے ہیں اس کے دو مقصد ہیں ایک تو ان سے جاسوسی کی جا سکتی ہے اور دوسرا ان کے ذریعے پرندوں پر ریسرچ کی جا سکے گی دوستو کچھ ہفتے پہلے امریکہ میں ایک آدمی گرینیڈ پھٹنے سے مارا گیا اس کے دو بچے شدید زخمی ہو گئے اب ایسی خبریں تو آتی رہتی ہیں لیکن یہ خبر اس لیے عجیب ہے کیونکہ اسے یہ گرینیڈ اپنے دادا کی علماری سے ملا تھا اس کے بیٹے نے غلطی سے اس کی پن پل کر دی اور یہ گرینیڈ پھٹ گیا یوں اس کے دادا کے اس گرینیڈ نے اس آدمی کی جان لے لی دوستو ایک سپینش عورت پانچ سو دن تک زمین سے دو سو تیس فیٹ نیچے ایک غار میں اکیلی رہتی رہی یہ سب اس نے سائنس کے لیے کیا ہے یہ جاننا چاہتی تھی کہ انسان تو اس کی باڈی اور مائن پر اس چیز کا کیا اثر پڑتا ہے ان پانچ سو دنوں میں اس کو سائنٹس مونٹر کرتے رہتے تھے اس عورت کا نام فلیمینی ہے اور یہ ارتالیس سال کی ہے اس دوران یہ کتابیں پڑھتی رہتی تھی اور اس نے پانچ سو دنوں میں ساٹھ کتابیں پڑھ لی تھی دوستو ایک خطرناک سمندری طفان یعنی سائیکلون جسے بپر جوائے کہا جا رہا ہے کراچی اور سن کے ساحل سے ٹکرا سکتا ہے پیپر جوائے کا مطلب تباہی ہوتا ہے یہ طفان کراچی سے اب صرف سات سو کلومیٹرز دور ہے یہ خطرناک طفان پندرہ جون تک ہمارے علاقوں کو ہٹ کر سکتا ہے کراچی، تھٹا، سجاول، بدین، تھرپارکر یہ سارے علاقے اس سے متاثر ہو سکتے ہیں اس طفان کی وجہ سے شدید تیز ہوائیں اور بارشیں وغیرہ بھی آ سکتی ہیں ایکسپرٹس نے لوگوں کو اور خاص طور پر مچھواروں کو سترہ جون تک سمندر میں جانے سے منع کر دیا ہے لیکن دوستو سائیکلون ہوتا کیا ہے گرمی کے موسم میں جب سمندر کا پانی پچاس میٹر تک کی گہرائی میں گرم ہو جائے تو گرم ہوائے سمندر سے اوپر اٹنا شروع ہو جاتی ہیں سمندر پر ہوا کا دباؤ بہت کم ہو جاتا ہے اور اس سے سائیکلون یعنی ایک سمندری طفان کریئٹ ہو جاتا ہے سائیکلون ایک ہفتے میں کئی ہزار کلومیٹرز کا سفر کر سکتا ہے اور اس کی انچائی دس کلومیٹرز تک بلند ہو سکتی ہے بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور دوستو آخر میں میکسیکو میں ایک مرگی نے لوگوں کو مسیبت میں ڈال دیا دراصل ایک مرگی میکسیکو کے سبوے سسٹم یعنی ٹرین ٹریک پر بھاگنا شروع ہو گئی اور مجبوراً یہاں ٹرین سرویس کو بند کرنا پڑ گیا وہاں کے آفیسرز اس مرگی کو پکڑنا شروع ہو گئے اور فائنلی اس کو پکڑ لیا گیا اور ٹرین سرویس کو پھر سے چلایا گیا دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کرنا چاہے ہیں تو اس کا لنک نیچے موجود ہے مجھے انسٹرگرام پر